بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل رضی فیشن کلیکشن فرینڈز میں نے کچھ منت پہلے شمیز والے سوٹ پر ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے صرف شمیز والے سوٹ کی کٹنگ اور صرف شمیز کو اس کے ساتھ رٹاج کرنے کا طریقہ بتایا تھا تو بہت سے لوگوں نے کمنٹ کیا کہ پلیز نیک پر بھی اس کا طریقہ بتایا جائے تو آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کو شمیز کے ساتھ ساتھ نیک کبھی بہترین اور پروفیشنل طریقہ اس سے بہتر طریقہ میرے حیال میں کوئی نہیں ہوگا تو میں نے بتایا ہے تو آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھنی ہے اچھا میں نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ میری ایسی بہت سی بینیں ہیں جو سمپل سوٹوں سٹیچنگ کر لیتی ہیں لیکن اگر آپ ان کے پاس ایسا کوئی سوٹ ہو شمیز والا ہو تو ان کو باہر سے سلواتی ہیں آج کال آپ کو پتا ہے مہنگائی کتنی زیادہ ہے تو اس کی 1500 سلائی سے آپ بات جائیں گے تو اگر آپ نے اس کی مکمل ویڈیو دیکھنی ہے تو میں اس کو انڈ سکرین میں دے دوں گا تو ادھر جا کر آپ مکمل ویڈیو دیکھ سکتے ہیں فرینڈ اس ویڈیو میں میں آپ کو صرف اس شمیز کو اس کے ساتھ اٹرچ کرنے اور اس کا نیک جو ہے وہ بنانے کا طریقہ بتاؤں گا تو چلیں شروع کرتے ہیں تو فرینڈ سب سے پہلے یہ ہمارے پاس کمیز کا آگے کا پلہ ہے اس کے ساتھ ہم نے شمیز کی اب اس کے بعد ہمارے پاسے کو ہم نے ویڈیو میں بتایا ہے جو دوسری ویڈیو ہے اس میں ان کٹوں لگانے کا طریقہ بتایا ہے ان کٹنگ کو اب ہم ایک دوسری کے ساتھ ملا کر اس کے ساتھ اس کو ایک دوسری کے ساتھ اٹاچ کریں گے فرینڈز میری ہمیشہ یہی کوچھ رہتی ہے کہ میں اپنے ویورز کو جو بھی چیز سکھا ہوں مکمل تفصیل کے ساتھ سکھا ہوں تو اگر آپ کے ویڈیو کے کسی بھی پارٹ کی سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھے کمین کر کے پوچھ سکتے ہیں اور اس کے لحظہ میں ڈریس کے کٹنگ اور سٹیچنگ اگر آپ کو میری ویڈیو پسندہ رہی تھی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ یہ ایک انڈی کی بٹن کو دوبارہ نہ بھولیں جس سے میری ہر ویڈیو آگتا پوائنٹی رہے اچھا یہ مینے فرانٹ کے جو دونوں پلے ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹاچ کریں سیم اسی طرح بے کے بھی ہم نے اٹاچ کر لینے ہیں اور اب اس کے بعد ان دونوں پلوں کو آپس میں اس طرح پکڑیں گے اور ان کے جو اوپر کی طرف ہم نے کٹ لگائے ہیں ان کو آپس میں برابر کر گئے جو فٹنگ کا ٹانکہ ہے یہ آپ لگائیں گے اچھا یہ جو فٹنگ کا ٹانکہ ہے یہ آپ گلب بنانے سے پہلے بھی لگا سکتے ہیں اور بعد میں بھی لگا سکتے ہیں میں کبھی پہلے لگا دیتا ہوں کبھی بعد میں لگا لیتا ہوں اگر آپ گلب بنا کر بھی لگائیں تو وہ بھی بہتر ہوگا آپ فرینڈز اس کے بعد ہم اس کا گلہ آپ کو بنانے کا طریقہ پتائیں گے یہ ہم نے گلے کی کٹنگ کار کے کپڑے پر چپکا لی ہے فرانٹ اور بیک دونوں کو اور اس کی جو چڑائی ہے یہ سیم بلکل برابر ہونے چاہیے دونوں کی اور جو کھلو ہوتا ہے اور جو لمبائی ہے یا اپنی مرضی کے ساتھ یہ بیک میں نے ساڑھے تین اچھ رکھا ہے یا آپ تین یا ساڑھے تین اچھ رکھ سکتے ہیں جو کھلو ہوتا ہے وہ آپ اپنی مرضی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں تو آپ اس کے باجے ہمارے پاس فرانٹ کا جو پلہ ہے اور ابھی ہم اس پر فرانٹ گلہ بنانے کا آپ کو طریقہ بتائیں گے تو اب سب سے پہلے اس کے سنٹر میں ہم اس کو رکھ کر سلائی کا ٹانکہ لگائیں گے آپ فرینڈز ہم جو ہم نے ٹانکہ لگائے ہیں اس سے تھوڑے سے فاصلے پر ہم ان کپڑوں کی کٹنگ کریں گے اور چھوٹے چھوٹے کٹ لگائیں گے جو اس سے ہم دوسی طرف آسانی کے ساتھ پلٹنے ہیں تو اب اس کے بعد اس گلے کو ہم دوسی طرف پلٹیں گے اور اس کی اوپر سے ہم ترپائی کر لیں گے تو آپ فرینڈز یہ ہم نے اس گلے کی ترپائی کر لیے ہیں یہ ہمارا جو فرانٹ کا گلے ہے یہ تیار ہو چکے ہیں اب اس کے بعد سیم اسی طرح ہم نے بیک گلے کو ابھی تیار کرنا ہے اس کے بھی اسی طرح ہم اندر سے کٹ لگائیں گے اور پھر دوسری طرف پلٹیں گے اس کا تھوڑا طریقہ لادہ ہوگا یہاں تک ہم کٹنگ کرنے کے بعد یہ کٹ لگائیں گے پھر اس کے بعد جو اوپر شولڈر کا کپڑا ہے اس کو ایک دوسری ساتھ ہٹاچ کریں گے اچھا فرینڈز اس جگہ کو آپ نے بہت غور سے دیکھنا ہے یہ جس طرح میں کر رہا ہوں اسی طرح آپ نے بھی کرنا ہے تو آپ کا گلہ پروفیشنل طریقے کے ساتھ بنیں گا تو فرینڈز یہاں تک ہمارا کام کمپلیٹ ہو چکے اب یہ جو بیک کا گلہ ہے اس کو اوپر ہم سلائی کا ٹانکہ لگائیں گے یہ آپ ترپائی بھی کر سکتے ہیں اور سلائی کا ٹانکہ بھی لگا سکتے ہیں تو ابھی ہم اس پر سلائی کا ٹانکہ لگائیں گے تو یہ ہمارا گلہ بان کر تیار ہو جائے گا تو فرینڈز یہ ہمارا گلہ بان کر تیار ہو چکے ہیں ویڈیو چھلے گئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیشوٹری میں تب تاک کے لئے اللہ حافظ